بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فاطمہ فرٹی لائزر کمپنی میں اپرنٹرشپ کے بارے میں جہاں اس وقت ڈیپلومہ ہولڈرز اور ایپ فیسی کے لیے بہت ہی شاندار اپرنٹرشپ اناؤنس کی جائے چکی ہے اس اپرنٹرشپ کے لیے کیا ریکوئرمنٹس ہیں ایج ڈیمٹ کیا ہے اور یہاں کیسے اپلائی کرنا ہے اس کی تمام تر تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی آپ تک محصول ہوتی رہیں دوستو یہ اپرنٹرشپ فاطمہ فرٹی لائزر لیمٹیڈ پرانٹس آئیڈ شیخوپورا کے لیے اناؤنس کی گئی ہے جس میں مختلف ٹریڈز کے لیے جو ہیں یہ اپرنٹرشپ اناؤنس ہوئی ہیں اس میں جو پہلا ٹریڈ ہے وہ کیمیکل پلانٹ اپریٹر کا ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایف ایسی پری انجینرنگ یا میٹرک کے بعد تین سالہ ڈی ای کیمیکل ٹیکنالوجی میں ہونا لازمی ہے یعنی ایف ایسی پری انجینرنگ یا ڈی ای کیمیکل اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہاں کیمیکل پلانٹ اپریٹر کے ٹریڈ پر اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ مینٹیننس ٹیکنیشن کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن میٹرک کے ساتھ ڈی ای مکینیکل ہونا لازمی ہے یعنی ڈی ای مکینیکل ٹیکنالوجی والے مینٹیننس ٹیکنیشن پر اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ الیکٹریکل ٹیکنیشن کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن میٹرک کے ساتھ ڈی ای الیکٹریکل ٹیکنالوجی میں ہونا لازمی ہے یعنی ڈی ای الیکٹریکل ٹیکنالوجی کے کینڈیڈیٹس الیکٹریکل ٹیکنیشن کی پوسٹ پر اپلائی کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ انسٹرومنٹ ٹیکنیشن کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن آپ کے پاس میٹرک کے بعد ڈی اے الیکٹونکس یا ڈی اے انسٹرومنٹ ٹیکنالوجی میں ہے تو آپ یہاں انسٹرومنٹ ٹیکنیشن کی پوسٹ پر اپلائے کر سکتے ہیں نیکس پوسٹ میکینیکل ڈرافٹ مین کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن میٹرک کے بعد تھری ائر ڈی اے میکینیکل ٹیکنالوجی میں یا آپ کے پاس اگر میکینیکل ڈرافٹ مین کا کورس ہے تو آپ کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی نیکس پوسٹ لیبارٹری انیلسٹ کی ہے اس کے لیے کوالیفکیشن ایف ایسی پر انجینرنگ رکھی گئی ہے جبکہ یہاں بی ایسی کیمسٹری کے ساتھ جن لوگوں نے پاس کی ہے ان کو یہاں پر ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ دوستو اگر آپ نے بی ایسی آنر یا بی ایسی انجینرنگ کی ہوئی ہے تو آپ یہاں اپلائے نہیں کر سکیں گے یعنی لیبارٹری انیلسٹ کے لیے جو بی ایسی یہاں ریکوائیڈ ہے وہ ٹوئیئر بی ایسی ہو نہ کہ بی ایسی آنر یا بی ایسی انجینرنگ ان تمام ٹریڈز پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوگا جس کا لنک آپ اس وقت سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سی ٹی ایس کی ویب سائٹ سے آپ آن لائن اپلائی کریں گے اور اس کے بعد تین سو رپے بینک فیز بھی آپ کو ڈیپوزٹ کرانا ہوگی یہاں ایج لیمٹ کے اگر بات کریں تو کیڈیڈیٹ کی عمر پچیس سال تک ہو جو کہ یکم جنوری دو ہزار اکیس تک ہونی چاہیے یعنی آپ کی میکسیم ایج یکم جنوری دو ہزار اکیس کو پچیس سال تک ہو اس کے علاوہ آپ کے تمام تعلیمی کیریئر میں کم از کم جو ہیں وہ ففٹی فائیو پرسنٹ مارکس ہونا لازمی ہے آن لائن اپلائی کرنے کے بعد آپ اپلیکیشن فارم اور چلان فارم کا پرنٹ نکلوا لیں چلان پر کرنے کے بعد اس کی اوریجنل سلیپ آپ اپلیکیشن فارم کے ساتھ اٹیج کریں گے اور چودہ دسمبر دو ہزار بیچ تک اس دکھائے گئے ایڈریس پر آپ ارسال کر دیں گے یہ ایڈریس اپلیکیشن فارم پر بھی منشن ہوگا جہاں سے آپ اسے نوٹ کر لیں گے دوستو بہت زبردست اپرچونٹی ہے ایف ایسی اور ڈیپلومہ ہولڈرز کے لیے اگر آپ کی کوالیفکیشن یہاں پوری ہیں تو آپ کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے مزید معلومات کے لیے آپ کومٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سی ٹی ایس یعنی سینٹرل ٹیسٹنگ سرویس کی ویب سائٹ کا آپ ویجٹ کر کے بھی معلومات دے سکتے ہیں